ایک مرتبہ ایک عورت حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے شکیت کی کہ میرا خاون دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس لئے آپ اسے روک دیں یا اس طرح دعا مانگیں کہ وہ اپنے سرادے سے باز آ جائیں بایزید بستامی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا بہن جب اللہ تعالی نے مرد کو چار تک بیویاں کرنے کی اجازت دیئے تو پھر میں کون ہو سکتا ہوں جو قانون شریعت میں درہ ہوں اور اللہ کے حکم کی خلاف برزی کا ذریعہ بنی اس پر وہ عورت بہت دل برداشتہ ہوئی اور بایزید بستامی رحمہ اللہ علیہ کو کہنے لگی حضرت میں پردہ دار عورت ہوں اور شریعت اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ پر اپنا چیرہ ظاہر کروں اگر شریعت اجازت دیتی اور میں آپ کو اپنا چیرہ دکھاتی تو پھر آپ فیصلہ فرماتے کہ آیا میرے خامد کو سوکن لانے کیا حق حاصل ہے یا نہیں یہ جواب سننا تھا کہ بایزید رحمہ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے ہوش آنے پر فرمایا دیکھو ایک عورت جس کا حسن و جمال جو کہ فانی ہے اپنے حسن و جمال پر اس قدر نازہ ہیں کہ اس پر سوکن لانا پسان نہیں کرتی اور اپنی توہین سمجھتی ہے تو وہ رب زلزلال اور خالق کی کائنات جو حسن و جمال کا خالق اور ساری کائنات کا خالق ہے کیوں کر گوارہ کر سکتا ہے کہ مخلوق کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے حضرت سعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز آئے گی اے اہل جنت اللہ کے ہاتھ تمہارے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ پورا کرنا باقی ہے جنتی کہیں گے وہ وعدہ کیا ہے کیا اس نے ہمارے میزان عمل کو بھاری نہیں فرمایا اور چیروں کو سفید نہیں کیا اور جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں دوزخ سے نجات عطا نہیں کی فرمایا کہ پھر پرتہ اٹھا دیا جائے گا اور وہ اللہ پاک کو دیکھیں گے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اے اہل جنت کو حاصل ہونے والی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت اللہ پاک کے دیدار سے زیادہ محبوب نہ ہوگی